عجیب حال ہے انسان کا کہ بعض لوگوں سے محض اس لیے بھی نفرت کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب پر امان لے آئے انہوں نے کوئی وجہ نفرت پیدا نہ کی انہوں نے نہ کسی کے گھر لوٹے نہ کسی کو جندہ آگ میں جلایا نہ کسی کے اوپر وہ ناواجب حملہ آور ہوئے نہ کسی کو گالیاں دی نہ یہ تعلیم دی کہ ان کے گھر لوٹو یہ باعث سواب ہوگا نہ یہ کہا کہ فلان کو قتل کرو تو تم جنت میں جاؤ گے وہ تو خالصتا اللہ کی خاطر اس کے نام پر اس کی طرف بلانے والے تھے اس کے سواب کوئی وجہ نہیں ان سے نفرت کرنے کی لیکن جب انسان نفرتوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے تو پھر یہ بات بھی اسے قبول نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں نجات کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جس کی خاطر ان سے نفرت کی جا رہی ہے لہو ملک السماوات والارد وہ تو زمین و آسمان کا مالک خدا ہے اس کی باتشاہت صرف آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر بھی ہے اس لئے کیسے ممکن ہے کہ اس خدا کے بندوں سے نفرت کر کے اسے انہیں کوئی قوم ہلاک کر سکے پس آج دنیا میں جتنی بھی نفرتیں ہیں ان کے خلاف امن کی کوئی زمانت نہیں ہاں ایک نفرت ہے جس کے خلاف امن کی زمانت ہے جس کے متعلق حتمی طور پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ وہ نفرت ہے جو محض اللہ کی خاطر بعض قومیں قبول کیا کرتی ہیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان قوموں کو مٹا دے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو خدا کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے سنو خدا کے بندے جو خدا کے ولی بن جاتے ہیں جو خدا کے دوست ہو جاتے ہیں اپنے رب سے پیار کرتے ہیں اپنی رب کی محبت کے عید گاتے ہیں اللہ کی محبت ہی ان کی زندگی بن جاتی ہے لا خوفنالہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور کوئی ایسا وقت ان کی زندگیوں پر نہیں آئے گا کہ وہ غم کریں اور پشتائیں کہ کاش ہم نے یوں نہ کیا ہوتا اور یوں کیا ہوتا آئندہ کے لئے بھی فکروں سے وہ آزاد ہیں اور ماضی سے متعلق بھی وہ فکروں سے آزاد ہیں اور ان کا حال بھی پرامن ہے کیونکہ آسمان کا خدا ان کو ہم ان کی زمانت دیتا ہے پس ساری دنیا کی نفرتوں میں سے سب سے زیادہ ممتاز نفرت جو جماعت احمدیہ کو دوسری ہر جماعت سے الگ کر دیتی ہے وہ یہی نفرت ہے جو اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے ہم سے عجیب حالت ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس نفرت کو برداشت کر رہے ہیں اور بعض لوگ اللہ کی خاطر اس نفرت کو ہوا دے رہے ہیں فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے وہی حکم الحاکمین ہے موسیقی موسیقی